بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے already میں نے دو اپیسوڈز دی ہیں ڈائریا پہ اور hopefully وہ work کریں گی کیونکہ میری بیوی پہ وہ work کی ہیں میری ایک دو سال کی بچی ہے اس کے ساتھ تین چار دفعہ ایسا کام ہوا تھا اور یہ medication apply کی تھی سارا process اور treatment دیا تھا اسے اور as it is دیا تھا جیسے آپ کو بتایا ہے وہ بھی recover کر جاتی تھی within five to seven days اور اب ریسنٹلی جو ہے وہ دو دفعہ میری بیٹے کو ہو چکا ہے اور آج اس کا fifth day ہے second time پہ میرا بیٹا آٹھ ماں کا ہے اور آج اس کا fifth day and he's doing very better اس کا جو ہے وہ بہت اچھا ہو گیا ہے نہ اسے vomit ہے نہ اسے fever ہے اور اس کے emotion جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے water discharge اتنا نہیں ہے لیکن سٹل اس کو جرہ episode ایک دو آ جاتی ہے لیکن وہ recover کر رہا ہے two more days لگیں گے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا so welcome to episode 3 i have some things to share with you guys جو کہ بہت ضروری ہے treatment کے ساتھ جو کہ میں نے apply کی ہے اور وہ الحمدللہ الحمدللہ بہت مجھے اس کا جو ہے وہ اچھا result مل ہے تو that is diarrhea and baby diet اچھا اب آپ نے جو ہے وہ treatment اس کو دے لیا اس کی self-care کر لی گھر کا سب کچھ ٹھیک کر لیا ساتھ ساتھ اس کو آپ نے جو ہے کچھ diet شروع کروانی ہے اگر بچہ diet نہیں لے رہا ہے that's fine ORS کی مقدار اچھی رکھیں لیکن کوشش کریں کہ وہ کچھ نہ کچھ کھائیں کسی form میں کھائیں کچھ نیا کریں گے روز تو وہ ضرور کھائے گا تو جی episode 3 جو ہے وہ اس کی diet پہ ہے یہ سب کچھ وہ ہے جو میں already apply کر چکی ہوں اور میں نے اسے note down کیا ہوا تھا اور diet جو ہے treatment آپ نے 5 to 7 days دینا ہے 7 days دے دیں تو better ہے اس کا infection جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا diet جو ہے وہ آپ نے اسے 2 weeks تک ضرور دینی ہے 2 to 3 weeks کیونکہ ابھی تک وہ fully اس کا stomach recover نہیں ہوا وہ sensitive ہے ابھی تو کچھ ایسا اس کے موں میں نہیں جانا چاہیے جس کی وجہ سے وہ again جو ہے وہ disturb ہو جائے تو میں نے کیا کیا water intake میں نے آپ کو بتایا تھا زیادہ کر دیا اور simple water plain water نہیں دیا وہ وہ vomit کر دے گا اس time پہ آپ نے اسے oha رہست دینا ہے زیادہ سے زیادہ اور اس کی diet جو ہے وہ plan کرنی ہے اب کیا ہے جی کہ جو ہے نا 3 months سے 12 months بچے ان کی زیادہ sensitivity ہوتی ہے یا جو 15 months تک ہوتے ہیں تو ان کے لئے جو ہے وہ آپ diet plan یہ follow کر سکتے ہیں اور اس کے results جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اچھا day one پہ میں نے کیا کیا جب میرا بی 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 مار ہوا ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ record کر رہی تھی سب کچھ تھا کہ آپ لوگ تک بھی پہنچا سکھوں اور اس کے results کیسے گئے day one پہ میں نے اسے start کروایا تھا بنانا اس نے بنانا کے صرف دو بائٹس لیے میں نے اسے mash کر کے فوک سے تو وہ دیے وہ almost جو ہے وہ two two tea spoons اس نے لیے اس کے بعد اس نے نہیں لیا اس نے milk نہیں لیا اس نے کچھ بھی نہیں لیا لیکن میں نے اسے ORS جو ہے وہ دیا وہ اس نے پی لیا اچھا best یہ ہے کہ آپ اس دن جو ہے وہ ایک اور remedy شروع کریں میرے پاس جو کہ availability نہیں تھی دیسی اگ کی اگر آپ کے پاس دیسی انڈا ہو اور اس کی آپ نے egg white الگ کر لینی ہے اور اسے شیکر میں ڈال کے تھوڑی سی چینی صرف ایک انڈے کی تھوڑی سی چینی اور اس میں جو ہے وہ پانی mix کر کے تو بچے کو ایک یا دو ounce وہ پلانا ہے اس سے کیا ہوگا جو وہ motion کر رہا ہے جو اس کے جو ہے وہ minerals vitamins salts نکل رہے ہیں وہ recover کر جائے گی body اس سے اور وہ ایک بہت اچھی remedy ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو میں نے اس کو اس سے replace کیا تھا جو کہ چاولوں کا پانی ہوتا ہے چاول میں نے اُبالے اس کا پانی ایک یا دو ounce جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پلایا تو اس کے مجھے بہت اچھے results ملے الحمدللہ day two پہ میں نے کیا کیا ابھی بھی میرا بچہ دودھ نہیں پی رہا کچھ بھی نہیں کھا رہا بنانا بھی اس نے نہیں کھایا میں نے دوبارہ سے اسے بنانا چیک کروایا بنانا چیک کروایا وہ دوبارہ اس نے جو ہے وہ بلکل تھوڑا سا کھایا پہلے دن two teaspoon کھایا دوسرے دن one teaspoon کھایا بہت تھوڑا لیکن اس نے کیا کیا ساتھ کے ایک کے دو ounce جو ہے وہ دودھ پی لیا ایک انتھ صبح ایک انتھ شام لیکن اور یا ڈیس جو ہے وہ میں نے جاری رکھا اس کو میں نے خائف اونز justified دیئے day three پہ میں نے کیا کیا میں نے بوائل کیے رائیس اس کا ایک تو پانی اس کو دوبارہ سے پلائے اور وہ رائیس اس نے کھا لیا بوائل رائیس اس میں تھوڑا سے میں نے سالٹ ایڈ کیا تھا سالٹ ایڈ کروا کے وہی پانی جو ہے وہ میں نے ایک یا دو ایک انتھ صبح ایک انتھ شام اور بوائل جو ہے رائس اس کو تھوڑے سے کھلا ہے ساتھ میں جی اور اس جاری رکھا ڈے فور اور اس میں آپ چیک کر لیجے گا فلیور بچے زیادہ تر جو ہے وہ فلیور پہ بہت ان کا ہوتا ہے ٹیسٹ ڈیویلپ ہو گیا ہوتا ہے تو آپ نے ٹرائے کرنا ہے کہ فلیور جو ہے وہ اورنج فلیور ہو وہ وہ پی لیتے ہیں اچھا جی بات ہو رہی تھی اور اس کی تو اور اس میں جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے پہلے جو ہے وہ دو فلیورز لے آئیں جو شوق سے بچہ پی لے پھر باقی فلیورز وہ یوز کریں میرے بچے نے ایک دوسرا فلیور تھا وہ یوز نہیں کیا اورنج فلیور اسے ٹھیک لگا اور سمالر کا اور ایک اور کوئی کمپنی تھی لیکن آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ فلیور کونچا ہے اور لو اور سمالر ریڈیو تو وہ ماشا اللہ وہ اچھے سے پینے لگ گیا تھا اچھا پھر میں نے اس کو فولو یہ چیزیں کروائی تھی رائس موٹر دیا تھا اور بوائل رائس تھی اس دن ڈے فور پہ میں نے اسے ٹو ٹائمز دی تھی رس اور ٹی اچھے میں نے اس کے لیے ٹی بنائی تھی اس میں میں نے جو ہے وہ تھوڑی سی پتی ڈالی تھی تاکہ کلر آجائے دودھ کا اور چینی ڈالی تھی آپ نے وہ سٹرونگ ٹی بچے کو نہیں دینی اور رس دیں رس سے جو ہے وہ کونسٹیپیشن ہوتی ہے تو اس کے نا واتر ڈیسٹارٹ بھی کم ہو جائے گا اور پوپنگ اچھی ہو جائے گی باقی میں نے اسے نا تھوڑی سا ملک دیا تھا ٹو اونزز اور او آر ایس اچھا میں کچھ اینڈ پہ آپ کو چیزیں بتاؤں گی جو کہ آپ نے ٹائمنگ کے ساپ سے فالو کرنی ہے تو آپ ریزنٹ تک دیکھئے گا وہ بہت ہلپفل ہے اگر آپ اپلائے کریں گے تو آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے دے فائف تھا اس کا کل اور اس پہ میں نے اسے بریڈ اینڈ ملک دی تھی اور رس دیا تھا پہلے میں نے بریڈ اینڈ ملک دیا تھا پھر میں نے تھوڑا گیپ لیا تھا بیچ میں او آر ایس پیتا رہا پھر میں نے اسے جو ہے وہ رس دی چائے میں شام کو چار بجے کے قریب اور پھر وہ او آر ایس پیتا رہا اور پھر اس نے رات کو دو اونز صرف دودھ پیا اچھا جی ڈے سکس اس کا آج ہے وہ ایک یا دو ٹی سپون بنانا کھا چکا ہے ملک بھی ون اونز وہ پی چکا ہے اور اب بھی میں اس کو جو ہے وہ بریڈ بنا کے دی ہے ٹی میں اب اس بریڈ میں میں نے کیا کیا ہے کہ آدھا بسکٹ جو ہے وہ کوئی بھی میٹھا ایڈ کر لیں چاہے وہ سوپر ہے میٹھا کوئی بھی بسکٹ اس کو جو ہے وہ بیچ میں مکس کر لیں اور وہ اس کو دیں اچھا کل دے سیون ہوگا اور کل دے سیون پہ جو ہے میں یہ پریکٹس ریپیٹ کروں گی اوپر سے نیچے تک اچھا میں نے یہ کوشش کرنی ہے آرائیٹ جی تو یہ میں پروسس جو ہے وہ سیم ایسے ریپیٹ کروں گی اب میں ڈے سیون پہ ڈے ون والا اس کو دوں گی کھانا جو میں نے اسے دیا تھا اور ساتھ میں دودھ ایڈ کر دوں گی ساری آرائیٹ آگے تھی تو بیچ میں مجھے ساتھ ساتھ منیج کرنا پڑتا ہے تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈے سکس پہ آکے بی بی آپ کا اس قابل ہو جائے گا کہ وہ خود آپ سے ڈائٹ مانگے گا تو آپ نے اس کو ڈائٹ آئیٹ کر دینی ہے ڈے ون والی ڈائٹ دینی ہے پلس ملک آئیٹ کر دینی ہے اور اس نہیں چھوڑنا ہے ٹین ڈیز تک آپ نے اور اس اس کو پلانا ہے اچھا پھر ڈے ٹو پہ آ جائیں گے ڈے ٹو پہ آپ نے ڈے ٹو والی دینی ہے اس میں جو چیز بھی آئیٹ ہو سکے لیکن ہلکی چیز ہو تھوڑی کونٹیٹی ہو ملک آئیٹ ہو رہا ہے ملک کو ایک دو انس اور بڑھا لیں اینڈ فالو کرنے ہیں 15 ڈے تک انشاءاللہ آپ کا بی بی جو ہے وہ ریکاور ہو جائے گا اچھا جی اس پہ اب یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا آپ اس کو ضرور فالو کریں اور اگر کوئی بھی کوئی بھی کیوری ہو تو مجھے ان بوکس ڈی ایم کچھ بھی کر لیں میں جہاں جہاں پہ اس کو پوسٹ کروں گی آپ مجھے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں باقی دو اپیسوڈز بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ وہ کمپلیٹ جو ہے وہ کورس مل جائے کہ بی بی کے ڈائیہ کو کیسے ریکاور کرنا ہے اینڈ پہ ایک ریکویسٹ کروں گی کہ ڈیفینیٹلی موم سے زیادہ بچے کو کوئی پیار نہیں کر سکتا اس کی کیر کوئی نہیں کر سکتا موم اور ڈائڈ بوت لیکن آپ نے جو ہے وہ اپنے بچے کو خود دیکھنا ہے پلیز کسی کے حوالے مت کریں ایسی سیچویشن میں سپیشلی کے ڈائیریا ہے اور اس طرح کا ہے تو آپ اس کی کیر خود کریں اگر آپ ورکنگ ہیں تو پلیز تھوڑا سا دھیان اس پہ دیں اور جو ہے وہ آپ اس کی خود ٹیک کیر کریں اور ان چیزوں کو فولو کریں آپ کا بیٹا ریکوور ہو جائے گا بچہ ریکوور ہو جائے گا دونوں بیٹا بیٹی جو بھی ہیں اور وہ ایکٹیو ہو جائیں گے وہ کھیلیں گے وہ بتائیں گے کھانے کا پینے کا مطلب واپس آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنی نومل روٹین پہ چلا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میں یہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں فور فردر انفرمیشن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپریئنسز شیئر کرتی رہوں گی اور جن میں مجھے چھے ریزرٹس ملیں گے میں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں گی جیسے جیسے میں جو ہے وہ کمپائل کر دوں گی so thank you so much for watching my video اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں share کریں channel کو subscribe کریں bell icon کو press کر دیں and I wish you a very great day next video میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ